اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ قیر و آفیہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو عیل ادھا کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا ویسے تو ہم مسلمان ہیں ہمیں ہر نماز پڑھنی آنی چاہیے اسے ہم اپنی بدبختی یا بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا داری کے کاموں میں ہم اتنا مصروف ہوگے کہ دین سیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا میرے بھائیو آج آپ کو عیل ادھا کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عیل ادھا کی چھ زائے تکبیروں کے مو طرف قبلہ جریف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اب امام صاحب تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سنا پڑے گا اور آپ نے بھی سنا پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھنا ہے اور سنا پڑھنے کے بعد امام صاحب تین زائے تکبیریں کہیں گے جب امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے تو آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں یعنی ہاتھ باندھنے نہیں ہیں پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے تو آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر کھلے چھوڑ دینے ہیں پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے اس کے بعد امام صاحب قرد کریں گے اور پھر رگو ہوگا اس کے بعد سجدہ ہوگا جیسے باقی نمازوں میں ہوتا ہے جیسے ہم دوسری نمازوں میں پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو پاندیں گے اور امام صاحب دوسری رکعت کی قرد کریں گے قرد کرنے کے بعد رگو میں جانے سے پہلے تین زائے تقبیریں کہیں جائیں گے امام صاحب پہلی تقبیر کہیں گے تو آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں پھر دوسری تقبیر کہیں گے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر پھر چھوڑ دینے ہیں پھر تیسری تقبیر کہیں جائے گے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں یہاں تک چھے تقبیریں مکمل ہو جاتی ہیں اس کے بعد امام صاحب علم وق پر کہیں گے تو آپ نے رگو میں چلے جانا ہے ربو میں جانے کے بعد سجدہ ہوگا سجدے کے بعد پھر دعا ہوگی جیسے پاکی نماز ادا کی جاتی ہے ویسے ہی نماز ادا کی جائے گی اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی حمد اور توفیق ادا فرمائے آمین سم آمین